اسلام علیکم ایویون آج ہم آپ کو ایک زبردستی کون چارٹ بنانا سکھا رہے اور کون ہم بنائیں گے توتیاز کے ساتھ جو کہ بہت ہی زبردستی ہے یہ کچھ میں نے بنا لیا ہے اس کے لیے ظاہر ہے ہمیں توتیا چاہیے اور یہ میں آپ کو بنانا سکھا چکی ہوں جس نے نہیں دیکھی لنک ڈسکرپشن سے چیک کریں اور بنائیں بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے ساتھ ہم لیں گے چارٹ تو پہلے چارٹ کو کمپلیٹ کر کے سائیڈ پر رکھتے ہیں دیکھیں میں نے چینل یہ وائٹ کلر کے نمک ڈال کے بوائل کر دیا اور تھوڑے تھوڑے سے علو ڈال دیا پھر اس میں ہم نے پھر اوپر میں نے دہی ڈال کے دو تین ٹیبل سپون اور چارٹ مسالہ ڈال دیا اور کچھ بھی نہیں ایڈ کرنا اور جس ساتھ ہم ڈال دیں گے پیاز ہے ایک میڈیم سائز کا چاپ کیا ہوا تھوڑا سا کھیرہ ہے تھوڑی سی سبز میرچے ہیں اور ٹماٹر ہے آپ چاہیں تو اس میں سے کچھ سکپ بھی کر سکتے ہیں کچھ اور ایڈ کرنا ہو تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ سب سے پہلے اس میں ایڈ کرتے ہیں اور مکس کر دیتے ہیں دہی کی آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ پانی والا نہ ہو تھوڑا سا پانی ڈرین کر دیجئے گا اور پھر یوز کیجئے گا تو یہ دیکھیں جی چارٹ ہماری سیمپل سی ریڈی ہو چکی ہے اس کو سائیڈ پر کر دیتے ہیں اور توتیا کی کون بنانا میں آپ کو سکھاتی ہوں چلیں جی یہ توتیا دیکھیں پوری ہے اس طرح سے اور درمیان میں سے میں نے کٹ لگا دیا اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ادھر سے تھوڑی سی پکڑیں گے اور پوائنٹ ہم نے ایک رکھنا ہے دیکھیں اس طرح سے اس کو فولڈ کرتے جائیں گے دیکھیں اس طرح سے فولڈ کر کے یہ تھوڑی سی ٹوٹی ہوئے اس کی آپ نے اس کے لئے پریشان ہی ہونا جب تلیں گے نا تو یہ ٹھیک ہو جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ٹوٹپک لگا دینی ہے تاکہ یہ کھل لینا اور اس طرح سے ہم نے اس کو تل لینا یہ دیکھیں ہول اندر سے ہو چکے اس کو بھی سائیڈ پر کرتے ہیں اسی طرح اس کو بھی بنا لیں گے یہ میں آپ کو پھر سے بنانا سکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے دیکھیں اس کے بھی سائیڈ پر ٹوٹپک لگا دیں گے اور ساتھ میں نے آئل گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تو چلتے ہیں اس پروسس کی طرف دیکھیں جی آئل گرم ہو چکا ہے اتنا کہ ہاتھ رکے تو ہیٹ آنی چاہیے تو اب ہم یہ کونے جو ہیں یہ اس میں ڈالتے جائیں گے ان کو ہم نے فرائے کرنا ہے لائلڈ سا براؤن سا کلر ہمیں چاہیے ان کا جلانی نہیں ہے ہم نے یہ بھی خیال رکھنا ہے دیکھیں ان کا کلر گورڈن براؤن ہو چکا ہے اس سے زیادہ ہم نے نہیں کرنا تو اب ان کو نکال لیں گے اچھے سے ان کو آئل نکال کے اس طرح سے اور نکال لیں گے دیکھیں جی کون میں اب ہم نے فیلنگ کر لینی ہے چنہ چاٹ کے جتنی پوری آجائے اس طرح سے رکھتے جائیں گے دیکھیں یہ کون چنہ چاٹ تیار ہو چکی اور بہتی ڈیفرنٹ آئیڈیا ہے آپ نے رمضان میں ٹرائے کر کے مجھے بتانا ضرور ہے کہ آپ کی کس طرح کی بنی فیلنگ کوئی سی بھی چیز والی چکن والی آپ کر سکتے ہیں تو چلیں جی میں ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں آپ نے تب تک میرا چینل سبسکرائب بھی کر لینا ہے ویڈیو کو لائک بھی کر دینا ہے اور کومنٹ بھی کر دینا ہے تو چلیں جی ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی